گاجر میں پوشٹک ترتوں کی کمی نہیں اس کا اپیوک سبجی کے ساتھ سلاعت جوس اچار حلوہ آدھی بنانے میں کیا جاتا ہے گاجر ویٹامین و آئرن جیسے کئی ضروری پوسک ترتوں سے سمرد ہوتی ہے بہتر پاچن تندر کے لیے اس کا سیون جوس یا سلاعت کے روپ میں کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کون کون سی بیماریوں میں گاجر ایک وردان ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھئے چلیے شروع کرتے ہیں گاجر کی بیماریوں سے بچانے کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ پورا بتا پانا ممکن نہیں یہاں میں گاجر کے نو فائدے بتا رہا ہوں جس میں لاش والا سب سے بیشت ہے نمبر نائن آنکھوں کے لیے فائدے مند عمر کے کارل ہونے والی آنکھوں کی سمسیہ سے آرام دلانے میں گاجر لابدائک ہو سکتا ہے یہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ ویٹامین سی بہتی عمر کے کارل میکلر ڈی جنریشن سے آرام دلانے میں مددگار ہو سکتا ہے اگر کسی کو رات میں کم دکھنے کی سمسیہ ہے تو اسے اپنے آہار میں گاجر سامل کرنا چاہیے نمبر ایٹ دل کے لیے فائدے مند گاجر کا سیون دل کے مریضوں کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے یا کھون کی کالیسٹرول کے اس طرح کو نیانتریت کر دل لوگ کے جوکھیم کو کم کرتی ہے دراصل گاجر سریر میں انٹی آکسیڈن کا پربھاو بڑھا سکتا ہے اور دل سمبندی روگوں سے سرکشہ مل سکتی ہے نمبر سیون پاچن سکتی بہتر کریں گاجر فائبر کا اچھا سروت ہے فائبر کی مدد سے پیٹ ساف رہتا ہے وہیں گاجر پاچن کے لیے کچھ چاروں روپ سے چلانے میں مدد کرتی ہے اس کی مدد سے بھوجن اچھی طرح پچتا ہے اس کے لیے بھوجن کے ساتھ سلات کے روپ میں گاجر کا سیون کیا جا سکتا ہے نمبر شکس رکت چاپ میں فائدے مند ہائی بی پی دل لوگ کا اہم کارار مانا جاتا ہے اگر دل کے روک سے بچنا ہے تو بی پی کو نیانترڑ میں رکھنا بہت ضروری ہے گاجر رکت وحیقاؤں کو چوڑا کرتا ہے جس سے اچھ رکت چاپ نیانترڑ کرنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر فائف ہڈیوں کے لیے فائدے مند ہڈیوں کا سواست پوری طرح سے ویکتی کی جیون سہلی پر نربھر کرتا ہے ایک سوڑ میعہ بات سامنے آئی کہ جن محلاؤں نے اپنی ڈائیٹ میں پی لی اور ہری سبجیاں جیسے گاجر اور پالک کو سامل کیا ان کی منرل بون دنسٹی ان محلاؤں کی تلنا میں بہت اچھی تھی نمبر فور ایمیون سسٹم کو بہتر بنائے گاجر کا جو اس بیٹا کیروٹین کا اچھا سروت ہوتا ہے اس کارل ہر روز ایک گلاس گاجر کا جوز پینے سے ایمیون سسٹم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ایک سوڑ میں اب بتایا گیا ہے کہ گاجر سب سے زیادہ سواست وردک سبجیوں میں سے ایک ہے نمبر ثری وجن کم کرنے میں فائدے مند اگر کوئی وجن کم کرنا چاہتا ہے تو اسے ادھک سبجیاں کھانے کی صلاح دی جاتی ہے اس کے پیچھے کاراں ہیں سبجیوں میں موجود فائبر یا کھانا پچانے میں مدد کرتا ہے اور لمبے سمیہ تک پیٹ بھرے رہنے کا احساس بنائے رکھتا ہے جس سے ویکتی کم کھاتا ہے اور اسے وجن کم کرنے میں سہتہ ملتی ہے نمبر ٹو دمکتی توچا کے لیے فائدے مند سے ہونے والی چھتی سے بچا سکتا ہے اور اسے دمکتا ہوا بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے نمبر ون اور سب سے بیش بالوں کے لیے اپیوگی گاجر میں ایسے کئی کھانیج موجود ہوتے ہیں جو بالوں کو سوست بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں ان میں پروٹین آئرن اور ویٹامین سی سامل ہوتا ہے یہ سبھی بالوں کو صحت مند بنائے رکھتے ہیں اور انہیں بہنے میں مدد کرتے ہیں اس لیے ایک باول گاجر کی سبجی یا ایک کپ گاجر کا جوس پیا جا سکتا ہے فرنس آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے تھوڑا بھی کام آ سکتا ہے تو اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں فرنس ہمارے آس پاس ایسی کئی جڑی بوٹیاں ہیں جو روگوں سے لڑنے میں وردان ہیں چھوٹا سا دکھنے والا نیبو اور صدی گڑوں کا خزانہ ہے اس کے رس کا استعمال جائکے دار وینجنوں سے لے کر کئی طرح کی ریفریسنگ ڈرنکس بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کون کون سی بیماری میں نیبو ایک وردان ہے جاننے کے لیے انڈ سکرین پر آ رہے ہیں ویڈیو کو ابھی دیکھیں اور شیئر کریں